سیکر شہر میں صوبے صوبے ایک بھیشن سڑک حادثہ ہوا جہاں پر ایک بے کابو کار نے جم کر کہر برپایا بے کابو ہوئی کار پہلے ڈیوائیڈر پر چڑھ گئی اس کے بعد کار نے پولیس کی گمٹی اور وہاں کھڑے ایک مزدور کو ٹکر مار دی اور اس کے بعد کار پلٹی کھا گئی اس حادثے میں دو یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہیں موقع پر پہنچی کوٹوالی پولیس نے دونوں مردکوں کے شو مورسری میں رکھوائے ہیں اور ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے پرارمبک طور پر سامنے آیا ہے کہ کار میں شراب کی بودلے بھی ملی ہیں اور یوک نشے میں تھے اور کار قریب ڈیڑھ سو کی سپیڈ سے شہر کے بیج میں دوڑ رہی تھی اور اسی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے سبح سبح میں مورننگ وک کے لیے نکلی تھی ڈیلی نکلتی ہوں تو کیا وہ اچانک سے ایک میرے پیچھے سے ڈیپو کی سائیڈ سے وہ تیز رفتار میں گاڑی بھاگے بھی آ رہی تھی تو میں یہ وائٹ پٹی ہے نا روڈ کے پاس سے میں اسی سائیڈ میں ہی چل رہی تھی حالانکہ میرے کو پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں گاڑیاں تیز چلتی ہیں تو پھر اچانک سے پیچھے سے اتنی بہنکر گاڑی آئی تو میرے پاس سے گزری وہ میری ایک دم سے ہارٹ بیٹ بڑھگی میں نے کہا آج تو میں گئی بعد میں ترنت میں نے اوپر اٹھ کے دیکھا تو وہی بات ہے اچانک گاڑی ہوں ایک دم کون پر کھڑی بھی تھی اور ترنت وہ آدمی نیچے نکل گیا یہ وہ گاڑی ہے آر پی نو سو پچیان میں آئی ٹون ٹھیکا جو بزرنگ گھنٹا سے ہاتیو روڈ کی طرف گاری تھی گاڑی بہت ہی سویٹ میں تھی گاڑی میں چار آدمی سوار تھے جس میں دو آدمیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک کا نام ہے نریندر سرما جو پرسورام پارک راملیلہ میدان کے پاس کا ہے دوسرا ہے گورو سہنی جو نائکوں کا مولا مارو سکول کے پاس کا رہنے والا ہے ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے سنیل کمار یہ کوئی کوٹا کے رہنے والا ہے ایک جاگرد کھنڈلوال یہ ایس کے گراؤنڈ کے پاس سکر کا ہے گاڑی ڈیوائیڈر پہ چڑکے اس کے بعد ہوئی آگیا گاڑی اور سپٹ میں آئی اور ڈیوائیڈر پہ چٹ کرکے اور گاڑی نیچے گر گئی پولیس کی گھومٹی کے اور ایک جو ادھے کمارڈ کا کیمرہ لگا سکول کے ٹکر آ کرکے گاڑی نیچے گر گئی گاڑی پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہے